ملکی صورتحال کے حوالے سے پولٹیکل ہی کیا ہو رہے سیاستور پر کیا ہو رہے اور ظاہر ہے پچھلے کچھ عرصے سے جب سے تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ایک عجیب سی انسرٹنیٹی کی ایک سیچوئیشن پیدا ہو گیا ہے عجیب ایک قیاس پیدا ہو گیا ہے کہ ہوگا کیا پولٹیکل ہی معاملات کدھر جا رہے ہیں لیکن آج اس مسئلے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ملک کا سب سے بڑا راہم مسئلہ ہے وہ ہے ایکانومی ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ انتہائی تشبیشناک ہو چکی ہے معاشی صورتحال ڈالر جو ہے وہ پہنچ سے باہر ہوتا جا رہے ہیں روپیہ ہر گزرتے دن کے ساتھ روپیہ کی جو قیمت ہے وہ گرتی جا رہی ہے سٹوک ایکسچینج میں آپ دیکھیں شدید مندی کا روح جان ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مساکرات شروع ہو گئے ہیں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ وہاں سے خبر کیا آنی ہے بہت سارے اہم معاملات ہیں جن پر آج جو معیشت سے جڑے پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہوگا نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین دوسرا اہم مسئلہ کے معاشی حوالے سے جو سخت فیصلے کرنے ہیں گورنمنٹ نے ان پر ایمپلیمنٹیشن کب ہوگی کب اناؤنس ہوں گے کیونکہ پیٹرول پر اس وقت جو سبسیڈی دی جاری ہے حکومت وقت کی جانب سے پیٹرول پر چھالیس روپے فی لیٹر کے حساب سے جبکہ ڈیزل پر تریاسی روپے فی لیٹر کے حساب سے اس وقت حکومت پاکستان سبسیڈی دے رہی ہے لیکن اب سوال یہاں پر بہت اہم ہے کہ آخر یہ کب تک کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ جو سبسیڈی دی جاری ہے گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ معاشی حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لیٹر آن امپاکٹ جو ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوں گے بجائے اس کے کہ اس وقت عوام پر مہنگائی کا بوجھ بڑے برحال اگر حکومت سخت معاشی فیصلے کرتی ہے تو اس کے امپاکٹ کیا ہوں گے جو مہنگائی ہے وہ کتنی حد تک بڑے گی عام آدمی پر اس کا کتنا بوجھ آئے گا کیا ہونے جا رہے آگے ساری صورتحال آج تفصیل سے پروگرام میں ڈسکس کریں گے اور ناظرین اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر آنیلسٹ ہیں مباشر بخاری صاحب سینئر آنیلسٹ احتشام الحق صاحب بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے مباشر بخاری صاحب سب سے پہلے آپ سے یہ آغاز کر لیتے ہیں سر کیسے دیکھتے ہیں آپ ظاہر ہے اس وقت معاشی سخت معاشی فیصلے کرنا ناغذیر ہو گیا ہے حکومت کے لیے کیونکہ اگر نہیں کریں گے تب بھی مشکلات ہیں اگر کریں گے تب بھی مشکلات ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں آپ کو لگتے ہیں وہاں سے کچھ اچھی خبر آئے گی اور اگر ہم آئی ایم ایف کی شرائط مانتے ہیں تو پھر آپ کو کیا لگتے ہیں عوام پر مہنگائی کا ایک جو بوجھ بڑھے گا وہ کتنا زیادہ ہوگا گممنٹ سے کیسے کاؤنٹر کرے گی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اوورال معاشی حوالے سے اگر سپیسیفکلی بات کریں جی بلکل عام میں صرف آپ کا یہ ہے کہ معاشی طور پر بلکل کلیپس کنل تک ہے اور اس صورتحال کو آوریٹ کرنا ہے چونکہ وہاں نے ایم ایف سے ایم ایم ایف کی کاممنٹ نے جو مہنگا کیا تھا اس میں سب سیریز جامل نہیں جو اس میں ٹراغ کرنے کی جاری سب سیریز لیکن انہوں نے ایک عوامی جاستہ کیا اور سب سیریز انہائنز کر دیں جس کے بعد آئی ایم ایف تھوڑے تو کانچیس ہوگئے اب دوبارہ ہو رہی ہے جو نیکو سیشن ہونے جا رہی ہے اس میں یقیناً وہ دوبارہ ریوائیول کا کہیں گے کہ آپ سب سیریز کو اور باقی معاملات جو ہیں یقیناً پیستہ ہے چیاری طور پر یہ دیمج کرے گا روڈنگ کوالیشن کو لیکن یہ پیستہ کوئی بھی کاممنٹ ہے کہ اس کو یہ دینا ہوگا روڈنگ کوالیشن ہو یا فیوچر میں آنے والی کاممنٹ ہو تو یہ تو ناکوزیر ہے اس پاس یہ آپ دیکھیں ڈیمج کنٹرول کرنے کے لیے جس طرح کے سٹیپ پہ رہے ہیں ان سے میں اتی طور پر خوبفل ہوں جیسے مطلب آج جو انپورٹڈ آئیٹمز ہیں ان کا پابندی پہ گئی ہے اس کا ایمپیکٹ ہوگا اور پالیٹیو ایمپیکٹ ہوگا اور اسی طرح کے فیاد پہ آپ کو لینے پڑیں گے کیونکہ سخت فیصلوں کے علاوہ آپ کے باس آپشن ہے کوئی نہیں کیونکہ آپشن کوئی نہیں ہے اس پر حکومت سے کرتیزم بھی پیس کرنا پڑے گا اس پر محالف سم سے ایک وار بھی آئیں گے آپ تو ریلیف کا کہہ دے آپ نے مہنگائی محس نکالے اور مہنگائی ختم کروں محس نکالے مہنگائی کو ایچھنڈ آلے کے چلے اور کانو کانفیٹنس دے تو یہ کینوی ایزداری کرتیزم کو پیس کرنا پڑے گا لیکن آپشن کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے سر یہ آئیم ایف کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئیم ایف کیا کرتی ہے دوسرا امریکہ کے ظاہرے بڑا ایک انفلوینس ہے آئیم ایف کے اوپر تو آپ کو لگتا ہے بداول بھٹو بھی دورے پر گیاں ہیں ان کے بھی کچھ بیانات سامنے آئے جو کہ ذرا حوصلہ آفزہ ہیں تو لگتا ہے کہ کہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی اگر بریکترو آتا یا معاملات بہتر ہوتے ہیں تو یہاں پر ہمارے لئے ایم ایف کے ساتھ معاملات کرنا بہتر ہوں گے یا پھر یہ جو انسرچنیٹی سیاسی حوالے سے اس کو بھی دیکھے گا ظاہرہ ادارہ کہ کون سی گورنمنٹ آتی ہے آگے صورتیار کیا بنتی ہے ہر روز نئے بیانات آ رہے ہوتے ہیں کبھی خبریں چل رہی ہوتی ہیں یہ فور انتخابات کی طرف جائیں گے یہ نگران سیٹ اپ آ رہا ہے کیا ہونے جا رہے ہیں کیا لگتے آپ کو بالکل آپ نے بہت اچھا سوال بھی کیا اور اس میں سے ہی آپ نے ایک سیاسی غیر یقینی سوطحال کو منشن کیا دیکھیں آپ کسی بھی حکومت سے اگر بات کرنے جاتے ہیں جس سامیہ شاہ بار سیخ سب سعودیہ رکھ گئے وہاں پہ انہوں نے کوئی بیٹھ بلین ڈالر کی دیل سیکیور کرنے کی کوشش کی لیکن وہ انہوں نے پہلے آئی ایمہر سے آپ کو کہا کہ آپ تکیٹیو اس کے بعد ہم حاضر ہیں اسی طرح ایسے بھی بات چل رہی ہے کتر سے بھی بات چل رہے ہیں جن سے یہ چھوٹی ہیں موپس لائک کوئی بیٹھ بلین ڈالر کے قریب دل ڈالر کے قریب یہ کتر اور ایسے ایک سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ آئی ایمہر سے اپنی ڈیل کو سیکیور کریں جو امریکہ کا دورہ ہے یہ اس میں پڑے ہوسٹ آف راچیسٹر ہمیں نظر آ رہے ہیں امریکی حکومت کے ارکاروں کی طرح سے بلکہ دلاغل اتر پہنکے تو مہر فارسہ کے درجمال نے مواشی ڈالر پہ ہی کہا کہ ہمارا تو مطلب انڈکیشن ان کا یہ نہیں تھا کہ مواشی ڈالر پہ پاکستان کو ہم سپورٹ کریں گے اور اس کی محصت کو کلیپس کرنے نہیں دیں گے اس طرح کی انڈکیشن دی اور آج جو بلکن کے ساتھ ملاقات ہے اس میں بھی پاکستان کو ہوں گے مجھے ذاتی طور پہ یہ پڑا میں پورا امید ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو یو ایس پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ بلاول ساتھ اس وقت پہ انہیں چالدے ہیں جب بلاول بہت چھوٹے بچے تھے اور اپنی والدہ اور والد کے ساتھ وہاں پہ ان کے کھاروں کا آنا جانا تھا ذاتی تعلقات ہوں اور ایسے تعلقات مرتب کم از کم پرسویشن میں بڑے کام ہاتھ ہیں کسی کو قائل کرنے میں تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ یقین ان سوٹفل ہوگا اس سے ایم ایس کے ساتھ بھی اور یہ جو سب سے ہم بات پر وہی آپ نے جو سوال کیا کہ سیاسی صورتحال کو مستحق ہونا چاہیے اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے یہ جو قائلشن ہے یہ کنٹینیو کریکنگ ہے اگر آپ الیکشن کو آپشن لیتے ہیں تو غیر یقینی صورتحال ہوگی اور پاکستان کے دیگرہ پیداستر ہو جائے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں اس گرمنٹ کو کانٹینیو کرنا چاہیے مباشر بخاری صاحب میرا سوال یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گرمنٹ کو کانٹینیو کرنا چاہیے تاکہ یہ غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو کوئی فل فلیچ جو دیکھئے اگر آپ الیکشن اناؤنس کرتے ہیں تو اگر تین چار ماہ میں آپ الیکشن کروائے ہیں اور اس طرح انسان یہ دورتحال پر قرار رہے گی کیونکہ نگان گامیٹ کے پاس وہ مہنجی نہیں ہوتا جو ایک کنفرم گامیٹ کے پاس ہوتا ہے تو سر اگر یہ معاملہ ہے تو پھر یہ سخت معاشی فیصلے نہیں یہ ڈلے کر رہے ہیں جتنا ڈلے کر رہے ہیں انتران نقصان ہو رہے ہیں ملکہ ہو رہے ہیں اتنی انسانیٹی پیدا ہو رہی ہے ڈالر کہاں پر پہنچا ہو ہے سٹوک ایکچینج میں مندی کرو جانا ہے سرمایہ کاروں کا اعتماد اٹھ رہا ہے تو یہ پھر آپ کو نہیں لگتا کہ یہی حل ہے انسانیٹی کو ختم کرنے کے لئے تو پھر کیوں فیصلے کرنے سے قطر آ رہی ہے آج نہیں تو کل میرا میرا میری ذاتی رائے میں میری ذاتی رائے میں چونکہ میری جو دو چھے لوگوں سے بات ہوئی ہے جو اس رولنگ کوالیشن میں شامل ہے میری ذاتی رائے میں یقلے تین سے چار دن میں سخت پیسلے کرنے جا رہی ہیں آج ہا خبریں تو یہ بھی ہیں موبشور بخاری صاحب خبریں تو یہ بھی ہیں کہ شاید اسمبلییں ڈیزول کرنے جا رہے ہیں تو ایسی کوئی آپ کو لگتا ہے نہیں صورتحال آج ہی مجھے لگتا ہے کہ یہ سخت پیسلوں میں ایک تو پیٹرول پرائیس اوپر جائے گی اس کے پاس جو سبسیڈیز ہیں وہ ویڈراؤ ہوں گی لیکن اس پہ جو انڈکیشن مل رہے ہیں کہ ایسی لئے اس لئے ہو رہا ہے زیادہ جو انفرمیشن کی انہیں ہاتھ میں آپ کو ہی کہہ سکتا ہوں یہ کچھ فارمولا ڈیوائز کر رہے ہیں مجھے اگر پیٹرول ہے تو اس کے لئے پیسل کی مقرر کر رہے ہیں کہ جس کے پاس اس کے لئے پرائیس کیا ہو چھے تو آٹھ سو چیسی سے نیچے کی پرائیس کیا ہو اس طرح کا وہ کچھ فارمولا ڈیوائز کر رہے ہیں جس کے لئے جس کے لئے یہ ٹیلے ہو رہا ہے اور ہر یہ فارمولا وہ کچھ ڈیوائز کر رہے ہیں تو زیادہ کیا میں یہ بہتر ہوگا اس سے کام 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 آمدنے والے تب کے بے وہ اثر نہیں پڑ گا پیٹرولیوم پرائیسز تو پرچانے دے یعنی کیونکنزمشن میں اسی طرح ہی جیسے ایلیکٹریسٹی میں ٹیریف ہے اس کے بھی ایک فارمولا ڈیوائز کر رہے ہیں جہے جو پہلے بھی چلتے رہے ہیں انٹسوں پر پرائیس تو اس طرح کی اس وجہ سے دیلے ہو رہا ہے نہ بھی کوئی اور وجہ اور میرا خیال ہے کہ یہ جو زیادہ اس چیز کو ہائپ کریئیٹ کی جا رہی ہے کہ دیلے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے صرف یہ ہی ہے کہ انسرٹنیٹی قائم رہے اور پرائیٹیکل انسٹیبیلیٹی جو ہے وہ پاکستان میں قائم رہے تاکہ حکومت تحشر بان تکے لیکن ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو یہ پورے ملک کا نقصان ہوگا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب الیکشن میں بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ مزید ایشیوز پر بھی بات کریں گے برحال بہت بہت شکریہ مباشر بخاری صاحب پروگرام میں ہمارے صرف موجود تھے ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اسی ایکانومی کے معاملات کو مزید آگے لے کر چلیں گے کہ آگے صورتحال کیا بنے گی ملک کے لیے جو ہے وہ کیا بہتر ہے ایکانومی کے حوالے سے اس وقت صورتحال کتنی حد تک تشویشناک ہے کیسے معاملات کو بہتر کرنا ہے کیا کرنے کی ضرورت ہے ساری چیزیں ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ مہارے معاشریات ہمارے ساتھ ہوں گے سٹے ویڈ اس اور ناظرین ساری صورتحال پر بات کریں گے مہارے معاشیات اور سینئر آنالسٹ احتشام الحق صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈھانکیو سومچ سار آپ کے وقت احتشام صاحب ظاہر ہے سیاسی جو انسرجنیٹی ہے وہ تو اپنے جگہ لیکن معاشری حوالے سے ہم کہاں پر کھڑے ہیں اس وقت لیکن یہ اب تو میرے خیل بچہ جو ہے دسلی جماعت کاشی جماعت اس کو بھی چیزیں سمجھا رہی ہیں جو پاکستان کی مالی افتادی مشکلات ہیں اور مشکلات کے علاوہ جس طریقے سے انٹرنیشن فرانشل انسکیشن کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں ان کو کیسے حل ہونا سے یہ اس پہدیر ہونے کے ہوئے سے وہ پاکستان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے کہ لمحہ جو ہے بڑا کنسی ہے اب آج اس طریقے سے سب سے بڑا مسئل تو اشتخص ہے کہ پاکستان کے جو فران ایک چینج ہے کرنسی اکاؤنٹ ہے پاکستان کے خاصے فران ایک چینج وہ جس تندار سے ذرہ بازلہ کے دخائر کم ہو رہے ہیں سٹیٹ بینک کے وہ ایک لمحہ فکری ہے اب دو فکر آ رہے ہیں ایک آئے کسی سارے پیشے جو رکھے ہوئے ہیں یو ای نے چائنہ نے اس کے بعد قطر میں سنگیر اپنے تو تین ملین ڈالر رہ جاتے ہیں کچھ اطلاعات ہیں کہ نہیں چھے سو چھے سو ملین ڈالر یعنی ساٹھ کو ڈالر رہ گئے ہیں اپنے باقی نوہوں کے پاس کیے ہوئے ہیں یہ وہ لمحہ چکی ہے اگر ہم تین ملین ڈالر کو بھی سمجھنے کہ ہمارے ہیں تو یہ ڈھیڑھ مینے کی پاکستان کی امپورٹ کے بھی نکافی ہے لہذا اب یہ کہ باہر سے مادمہ آنی رہا اس وجہ سے نہیں آ رہا ہے قائمہ کے ساتھ شرائط پوری نہیں ہوں پا رہی ہیں آئی ایم ایف کلیر نہیں کرے گا تو باقی سنانشل 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 جو ہیں جیسے کہا جا رہا ہے کہ دین بلین ڈالر دو بلین ڈالر ورل بینک میں لائن اف کی ہوا لیکن ساروں کی نظریں انہی کی طرف ہے سہودی اور چھائنہ اور یو ای انہوں نے بھی پاکستان کو ایم ایف کے ساتھ معاملات پیک کریں اس کے پاس ہم دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے سہی سیٹیوشن ایسی ہے جس کو یہ حکومت دلی کر رہی ہے فیصلے کرنے میں دیت کر رہی ہے اور جس کے ویسے بڑا شدید خطرات ہے ایم ایف پاکستان ٹھیک ہے تو سر یہ مہنگائی کا بوجھ اگر بڑے گا ابر پیٹرول پر سبسیڈی ختم ہوتی ہے تو یہ مہنگائی کی طوفان کو کاؤنٹر کرنے کے لئے کوئی آپ کو لگتا سٹریٹیجی ہوگی گورنمنٹ کے پاس یا پھر یہ مہنگائی برداشت کرے گی عوام مہنگائی بلکل 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 مہنگائی پارٹی اوپن بلکل کہہ رہی ہے کبھی نہیں یہ ہمارا تو مہنگائی نام کے پارٹنر ہے تابی اسے نون پر ستجاب ستجار ہے برنٹ ساتھی اور ساتھی جانا وہ نون کو پیش کرنا پڑ رہا ہے پر دیکھ دیکھ کہ کیا آتا ہے اچھا 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 شام صاحب یہ امپورٹ پہ پابندی یاد کر دی گئی ہے جو غیر ضروری اشیاں ہیں گاڑیاں موبائل فون میک اپ سگریٹ ہیں تو اس سے کوئی فرق پڑے کہ محملات میں کچھ بہتری آگی یہ کہا جا رہا ہے کہ 600 ملین ڈالر سے 1 ڈالر جانا بچا جا سکتا ہے یہ تو شروعات تو ہونی چاہیے سوال یہ ہے کہ بہت پہلے ان کو دیش رہنا چاہیے تھا کہ کیا چاہیے اور اگر فرض کریں حکومت بین نہیں لگاتی کچھ چیزوں پہ تو ان کو پہ کہ ریگل میں ڈالر کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ سے بھی کچھ چیز خریب نہ چاہتے ہیں وہ ڈالر تو حکومت پاستان کی جیر سے جاتے ہیں کہ ساری مہنگائی کی پریشانی ہیں لیکن ہمارے جیسے ملکوں میں جہا پہ آئی میں پرورگام جائے پرائیس بھائیس پیسہ پیسہ پائیس جاتا ہے ابھی کہا جا رہا ہے کہ جب سے پیٹی آئی کی حکومت گئی ہے تقریبا تین سے ساڑھے تین بلین ڈالر مور سے جا چکا ہے اب حکومت کو پوری چورپے کرزے جو واپش کرنے جون میں دو بلین ڈالر دو بلین ڈالر واپش کرنے اس طرح کرزے لے کرزے اترے جائے اور یہ پیش سن سن سال آج اگر پروگرام بہال ہو جاتا تو فوری طور پر تو ہمارے لئے بڑی مشکلات ہوں گی عوام کے لئے سبسیڈیز ختم ہوں گی پیٹرول پرائسیز بڑے لیکن لانگ تام آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیڑھ سال گرمیٹ کر لاتے تو سٹیبلیٹی آئے گی آپ کو لگتا یا یہ تقفان رہ کا مہنگ آئی کا یا جس مدد کے لئے یا انویس کرنے کے لئے سپوپ بانگ اور یورو بانگ بھی آپ ناج کر سکتے ہیں وہ بھی بھی ساتھ ملین چیز ون ٹائم آپ نے دیکھا کہ بارہ تیرہ مصطبہ چودہ تفاہ تو عمراض خان نے پر روز کی پڑھائی ایک شیاسی حکومت پڑھائیں آخری تفاہ نہیں پڑھائیں کیونکہ 300 بلین روپیہ مل گیا جنرلی پروی میں ریولی میں تو انہوں نے اس کی شبتی دیتی مل جیسے پڑھائیں اور عوام کو کنونس کرنا پڑے گا یا یہ کہ تیار ہے کسی لوگ کہ رہے ہیں باڑھ گئیں گے کسی لوگ خیال ہے یہ نیا کی سیٹ اپ آئے گا اس کے دیمے دالیں گے وہ یہ پیس پڑھنی چاہیں کی پڑھنی چاہیں لیکن میرے بہتر ہو سکتی بہتر شکریہ مہر موشیات اور سینئر آنالیس احتشام الحق ساتھ موجود ناظر موشی حوالے سے جو مشکلات تھے ان کا مکمل ترزی آپ نے سنا امید کرتے ہیں کہ آنے دا دنوں میں معاملات بہتری کی طرف جائیں گی اور ہماری جو پولیٹیکل پارٹی سیاسی مفاد ملکی مفاد کبھی سوچیں گے اجازت دیجئے اگر پروگرام انشاءاللہ اگلے افتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی سٹے ٹیون ای ون ٹی وی